موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوتری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنس پر سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کا حق کے دفاع ختم کر دیا گیا ہے سابق صدر کی التوا کی درخواب بھی مسترد کر دی گئی عدالت نے کہا مفرور ملزم وقیل کی خدمات بھی حاصل نہیں کر سکتا متحدہ بانی سے برطانوی پولیس کی پوچھ گچھ جاری ہے پولیس متحدہ بانی پر فرد چورم آئیت کرنے کے حوالے سے آج فیصلہ کرے گی جس کے بعد کراؤن پروسیکیوشن سروس کو فائل بھیجوائے جائے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیویلین جمہوری قیادت گرفتار ہے جبکہ کالدن تنظیم میں گھر طالبان اور دہشتگردوں کے سہولتکار وزیر دندناتے پھر رہے ہیں ریاست کی ترجی جمہوری قوتوں کی آواز دبانا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے ان سے مجرم جیسا برطاؤ کیا جائے قوم ملکی خزانہ لوٹنے والوں کی ستائش کرنا بند کرے عوام کی دولت لوٹنے والوں سے خصوصی برطاؤ کہاں ہوتا ہے احتساب عدالت نے حمزت شہباز کا 26 جون تک جسمانی ریمان منظور کر کے نیپ کے حوالے کر دیا نیپ کی جانب سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی درخواست کی گئی تھی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ بجٹ بناتے وقت ہم نے اندرونی خسارے پر قابو پانے کی کوشش کی آمدن اور اخراجات میں توازن کے لیے محصولات کا دائرہ کار بڑھا لیا گیا ہے ترقیاتی منصوبوں میں ڈیمز اور سڑکوں کی تعمیر شامل ہے بجٹ ایسے ماحول میں پیش کیا جب معیشت کو چیلنجز کا سامنا ہے الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست پر قبائلی ازلام میں صوبائی اسمبلی کی سولہ نشیستوں کے لیے دو جولائی کو ہونے والے انتخابات اٹھارہ روز کے لیے موقف کر دیئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے بلو ایریا میں چھ سال قبل خوف و حراس پھیلانے والے مجرم سکندر حیات کی سزا کے خلاف اپیل مسرد کر دی سول آگاز دوہزار تیرہ کو سکندر حیات نامی شخص نے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ جدید ہتھیاروں کے ساتھ بلو ایریا کو یرگمال بنائے رکھا اور کئی گھنٹوں تک اس کی لائف کوریج بھی ہوتی رہی کراچی میں شدید گرمی سترہ جون تک ہیٹ ویو جیسی صورتحال رہے گی میک میں مسلمیات کے مطابق سمندری طوفان کل بھارتی ساحل گزرات پر ٹھہر جائے گا سائیکلون وائف کا پاکستان میں ساحل سے ٹھکرانے کا امکان نہیں جبکہ کراچی میں بارش کی پیش کوئی کرنا قابل از وقت اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فوجی ریاستی دہشتگردی نے ایک اور جان لے لی دو روز میں شہدہ کی تعداد تین ہو گئی زیلہ بارمولا کے شہر سوپور میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ودورہ کے علاقے میں بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے بہانے ظالمانہ کارروائی کی علاقے میں بھارتی فوج ابھی بھی کشت کر رہی ہے امید ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.umidtv.tv